تو اس اعتبار سے لیکن جو مسلمان ہیں اس کے لیے تو پھر میار ہو گیا ہے کتاب و سنت اس کا سوٹی پر ہر چیز کو پڑکیے اگر اس کے خلاف کوئی بعض ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھئے لاحول پڑھئے اس کو جھٹک دیئے اسے زبان پر بھی نہ لائیے اس لیے کہ جب تک وسوسے کو آپ زبان پر لاکر بیان نہیں کرتے کوئی گریفت نہیں ہے اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے وسوسہ اندازی وہ کرتا ہے لیکن یہ کہ آپ اس کے وسوسے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے تو اس اعتبار سے وہ عقل جو فطرت سے آزاد ہو گئی ہو وہ در حقیقت ممراہی کے طرف تو لے کر جائے گی